دروازے سے نکلتا تھا یہ وہ دروازہ ہے وہ درواز جہاں پہ آل رسول کے ساتھ گستاخیاں کی گئیں اور سر حسین کو لائے گیا کئی گھنٹوں تک دربار کو سجایا گیا یہ دربار شام ہے اور یہ ہے بازار شام یہ دربار تھے جہاں پہ آل رسول کو لائے گیا اور یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ اکبر بے پردگی آپ دیکھ سکتے ہیں بے حیائی عروج کی ہے یہاں پر یہاں کی خواتین آیاش اللہ اکبر ہم اس وقت جا رہے ہیں بازار شام کی طرف اور دربار شام وہ دربار جہاں پر آقازادیوں کو لائے گیا اور اللہ کسی غیرت مند اور شریف کو اس بازار کا رکھ نہ کرے نہ دکھائے اللہ اکبر چلتے ہیں شام کا وہ بازار دکھاتے ہیں آپ کو جسے امام سجاد یاد کر کے آپ کی رہا فرماتے اور کہتے ہیں شام 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 اللہ اکبر اللہ اکبر شام کا بازار ہے اکبر اللہ اکبر یہ وہ دروازہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یزید جب دروازے سے نکلتا تھا یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر یزید باہر آتا اور جاتا تھا یزید کا مین دروازہ یہ دروازہ شام ہے اور ملون یزید جو ہے اللہ کی لانت خوز پر یہ وہ دروازہ ہے اس کا جہاں پر وہ نکلتا تھا یزید کا خاص دروازہ اسے کہا جاتا ہے یہ بازار شام کا ایک رخ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے یزید باہر نکلتا تھا اللہ لانت کرے اس پر جس نے آل پہت پر آل رسول پر اتنے ظلم ڈھائے اور یہ دروازہ شام کے پیشلی سائٹ پر ہے جہاں بازار کی طرف ہم جاتے ہیں صلاح الدین ایوبی ان کی قبر ہیں یہاں پر دروازہ یزید کے ساتھ ہی جو ہے ان کی قبر ہے اہل سنت کے پاس بڑا معتبر ہیں ان کی تاریخ ہے اور یہاں سے ہم جا رہے ہیں دروازہ شام اور بازارہ شام کی طرف اللہ اکبر یہاں سے گزرتے ہوئے سامنے سوکہ محمدیہ حمیدیہ اس کو کہا جاتا ہے سوکہ حمیدیہ اور یہ ہے معاویہ اور یزید کی وہ دربار جہاں پہ آل رسول کے ساتھ گستاکیاں کی گئیں اور سر حسین کو لائے گیا کئی گھنٹوں تک دربار کو سجایا گیا آل رسول تھوں کئی آزانیں باہر کھڑے ہو کر سنائے گئے اللہ کی قسم ہمارے جگر میں ہمارے دل میں وہ نہ ہاتھوں میں طاقت ہے نہ زبان میں طاقت ہے کہ وہ مسائب جو مولا سجاد نے دیکھے اور کیے اس کو ہم اپنی زبان پر بیان کریں اور لوگوں کو بتائیں اللہ اکبر میرے مولا رحم کرما ہے میرے اللہ رحم کرما کس طرح خدا نے اہل بیت کے ساتھ جس جس نے بھی عذیت دی اور ان کو ستایا اللہ نے ان کو رسوہ و ظلیل کیا آج اہل بیت کے مقامات پر پوری دنیا آتی نمازیں پڑھتے عبادت کرتے اسی شام میں مسائفر شام نے اپنی قبر رکھ کر اور دنیا کے زائرین کو بھلایا اور یزید کو رسوہ کیا ہوا ہیں کہ یزید تیری قبر بھی نہیں ہے آج زینب پہ کروڑ زائرین ان کے چاہنے والے آتے ہیں یہ دربار شام ہیں اور یہ ہے بازار شام اللہ حوال 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 دربار شام جس نے یہاں کے مسلمان مسجد اموی کہتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا جگر بنوں امیہ کو ممبر پہ دیکھو میرے تو وہاں سے اتار دینا ایسے گویا کہ بندر ناشتے ہیں اور بندر بیٹھا ہوا ہیں یہ کہہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں جہاں پر ای آزانیں دی گئیں مولا سجاد کے خطبوں کو روک لکے لئے اے میرے اللہ اے میرے خدا یا یہ پوری دربار تھی یہ دربار تھی جہاں پہ آل رسول کو لایا گیا اسے مختلف بادشاہوں کے زمانے میں اس کی مرمت ہوتی گئی اور آج اس کنڈیشن میں باقی ہے جو نقشہ دیکھ رہی ہے وہ نقشہ ہے جو مقامات آپ کو دکھائے جائیں گے وہ مقامات وہی ہیں جہاں آل بیت علیہ السلام کو لایا گیا کربلا میں حصیر کیا گیا سر حسین کاٹا گیا اور کوفہ میں پھر کوفہ سے پھر فلوجہ فلوجہ سے موسل موسل سے پھر مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے بالبک اور حلب حلب کے بعد پھر شام شام کے بعد دربار شام بازار شام یہ تمام سفر کیوں آل رسول نے بی بی زینب سلام علال مجھے مسلمانوں سے یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ اتنا ظلم ہوا اہل بیت کے اوپر اور یہ خاموش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا ان مسلمانوں نے قتل کیا تھا کلمہ پڑھ کے نعرہ تکبیر کے ساتھ نواسہ رسول کو شہید کیا گیا اور یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آقا زادیوں کو اکٹھا گیا گیا اور مولا سجاد کو خطبے کی اجازت دی گئی بولنے کی یہاں پر بی بی زینب جب خطبہ دیا یزید نے آزانیں دینا شروع کر دی اور سات آزانیں دی گئیں اور یہ تخت یزید یہاں پہ تھا اس کو دوبارہ مرمت کر کے رکھا گیا یہ ملون شراب کی دت میں تھا مولا حسین کے سر کے ساتھ توہین کرتا رہا اور یہ ملون اہل بیت علیہ السلام کے شان میں گستا کی کرتا رہا اس ملون نے کہا رسول کچھ بھی نہیں اور یہ تمام جو انبیاء ہیں یہ سارا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک ڈراما ہے نعوذ بلہ اس طرح اسلام کے بارے میں برے بلے الفاظ بولے انہوں نے دنیا کے مسلمانوں کو کٹھا کر کے قتل حسین کے لیے ایک حکم صادر کیا مفتیوں سے فتوائیں جاریں کی کہ میں رسول اللہ کا جانشین ہوں اور حسین باغی ہے اسلام سے نکل چکا ہے خارج ہو چکا ہے اور اصل وارث اور آل رسول جو رسول اللہ کی کرسی کا وارث میں ہوں شاہ جی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بی بی زینب کو اور شہزادیوں کو یہیں پہ گرفتار کر کے کٹھا کیا گیا اور جہاں مولا سجاد نے خطبہ بھی دیا اور بی بی زینب نے یزید کو رسوا کیا یہ وہ جگہ ہے یہ ملعون یزید ابن مابیہ کا وہ تخت ہے جنہوں نے الوید کے ساتھ گستاخیاں کی سر حسین کو چھڑی سے مارا اور یہاں پر جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں ابھی نماز پڑھ ہی ہیں زیارت بی بی زینب زیارت مولا سجاد علیہ السلام آپ تمام مومنین کے نیابت میں یہاں اکا زادیاں ایک رسی میں سولہ شہزادیاں باندھی ہوئی تھی مولا سجاد کو بھی یہاں پہ کھڑا کیا گیا اور خطبہ دیا گیا جب مولا سجاد نے اٹھارہ آزانیں دی گئیں سات آزانیں دی گئیں جو آج بھی کہتے ہیں کہ دربار یزید میں لوگ اس سے مسجد کہتے ہیں مسجد امی ہم تو درباری کہیں گے اس کو جہاں البیت کی توہین کی گئی اور اللہ نے یزید اور اس کے چہنے والے اور جنہوں نے یزید کی بیعت کی اور قتل حسین کی حتوہ جاری کی ایسا رسوا کیا کہ دنیا میں ان کا نام نیست و نابود لانت کے سوا کچھ بھی نہیں اور اہل بیت علیہ السلام کو جو انہوں نے عذید دی اللہ نے ایسا رتبہ دیا کہ سونے کے تاج سونے کی تدھیا کروز ظاہرین وہاں پہ آج بھی آتے ہیں یہاں پر ایک نبی ہے جنابی یہیہ ان کی قبر ہے ان کو بھی ایک خاتون نے جو ہیں کسی شادی کا حکمہر کی شرط رکھی کہ اگر مجھے جنابی یہیہ کا سر کاٹ کے دو گے تو تم سے شادی کروں گی تو یہ مسجد نبی کے مسجد اموی کے اندر دربار یزید کے اندر یہ یہیہ اللہ کے نبی کی قبر مبارک ہے جن کے سر کو بھی کٹا گیا یعنی یہ کہا جا ہے کہ یہاں پہ اسلام اور اسلام سے پہلے بھی ظلم ہوتا رہا پھر یہ کیسی مسجد ہے جہاں پر اسلام کے اللہ کے نبیوں اور اللہ کے نبی کے آل کے ساتھ ظلم ہوتا رہا جنابِ ذکریہ کی قبر مبارک یہ پوری قبر ہے جنابِ ذکریہ کی یہاں کے تینکونہ ہیں جو آج بھی پچھلے زمانے سے لے کر ابھی بھی جو ہیں یہاں پر اس کونے میں بچوں کو نہاتے ہیں جب بچہ نوہ پیدا نیا پیدا ہوتا ہے نو بھی اور اس کو یہاں پہ نہایا جاتا ہے ان کے عقیدوں کے مقابل اسی مسجد کے اوپر پہلا نعرہ لگایا کہا شیعہ شیعہ کافر اسی مسجد کے پیچھے یہ دوبارہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ زینب کو ہم دوبارہ گرفتار کریں گے یہاں سے آزاد ہو کے گئی ہے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ زینب کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا کیسے مسلمان کیسے اپنی کی ہوئے پہ شرمندان نہیں ہوئے اور ایسا ظلم ایسا ظلم اللہ اکبر یہ دربارہ عزید ہے جسے یہاں کے مسلمان بچہتے جہاں پر سب سے پہلے شیعہ کافر کا نعرہ لگایا اور اسی جگہ پر سب سے پہلے جو ہے بیوی زینب کے گرفتار کے لیے دوبارہ یہاں پر کہا گیا کہ یہاں پر ہم زینب کو شام میں دوبارہ گرفتار کر کے لے کر آئیں گے یہی سے سب سے پہلے جلوس نکلا تھا بیوی زینب کی بغاوت میں یزین نے جو دیحزاد کیا ہے مدینے میں جانے دیا ہے کربلا تو بیوی زینب کو دوبارہ یہاں پر گرفتار کیا جائے گا اس مسجد کے اس طرف اس دربار کے اس طرف جہاں پر یہ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ اعلان کیا گیا اللہ اکبر بے پردگی آپ دیکھ سکتے ہیں بے حیائی عروج کی ہے یہاں پر یہاں کی خواتین عیاش اور آزاد اور نئی معلوم کہ ان کا مذہب کیا ہے دین کیا ہے مگر اسی جو ہے دربار کے اس طرف کھڑے ہو کر جلوس نکلا کے زینب کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا خدا کی لعنت ہو اس قوم پر اور ان کی حمایت کرنے والے حاج بھی اس قوم پر آج بیوی زینب سلام علیہ کے روزے پر کروڑوں ظاہرین آتے ہیں باپردہ ہو کر آتی ہیں خواتین اور مگر جب یہ دربار میں آتے ہیں جس طرح کہیں ماحول اگر کیوں شریف خاندان کا ادھر آ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ خواتین کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور خواتین کے لئے کتنا مشکل ہوتا ہے اگر آل رسول ہو تو ان کے لئے کتنا مشکل ہوگا یہاں کی جو وازاریں ہیں یہاں کے جو مرد ہیں جس طرح خواتین کو دیکھتے ہیں تب ہی تو مولا سجار نے کہا کہ میری ماں مجھے جنم نہ دیتی یہ منظر میں نہ دیکھتی یہ دربار یزید کی بیک سائٹ پر جس کے مناظر آپ کو دکھا ہے اللہ کی لانت یزید پر اس کے حمایت کرنے والوں پر جنہوں نے آل رسول کو عزید دی اللہ کی لانت خون سب پر یہ بازار شام کا رستہ موسیقی